قرآن پاک کی آیت نمبر ہے چالیس سورت ہے الاحزاب پارن نمبر ہے بائیس سورت نمبر ہے تیتیس ہم سب کا خالق اور مالک فرما رہا ہے ما کانا محمدن ابا احدی مر رجالکم کہ میرے پیارے محبوب نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے ولیکن رسول اللہ لیکن واللہ تعالیٰ کی رسول ہیں وخاتم النبیجین اور سب نبیوں کے آخری ہیں سب سے پیچھے آئے ہیں تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں یعنی ختم نبوت جیسے کہتے ہیں نبوت کا دوازہ آپ کہانے سے بند ہے یہ کون فرما رہا ہے ہمارا خالق اور مالک وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا اور وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے علم میں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس نے عالمِ ارواح میں یہ لکھ دیا لوئے محفوظ پر کہ میرے معبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے اور ابنِ کثیر نے سہمِ مشکات نے امام طبرانی نے عربو جب القبیر میں امام بحکی نے در نبوہ شریف میں امام حاکم نے مستدرخ شریف میں یہ روایت لکھی ہے ارباد بن ساری روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اند اللہ خاتم النبی جین وَإِنَّا آدَمَا لَمُنْ جَدْلُ فِي تِینَتِهِ فرمائے ابھی آدم علیہ السلام اپنی تخلیق کی منازل تیہ کر رہے تھے میں تب سے دکھا ہوا ہوں خاتم النبی جین روز عمل سے آپ کو تاجِ ختمِ نبوت اللہ پاک لئے اطاف فرمایا اللہ کے علم میں تھا اِنَّا اللَّهِ وَقَانَنَا بِكُلِ شَيْنَا لِي مَا اللہ ہر چیز جانتا ہے اس کے علم میں تھا کہ اس کی بخلوق میں سے کسی نے یہ کہہ دینا ہے میں نبی ہوں اور ہمارے آقر مولا علیہ السلام نے ان کی تفصیل اس طرح اشارت فرمائی ہے آقا قریب فرماتے ہیں لا تقوم سعاتو قیامت قائم نہیں ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یہاں تاکہ يخرج سلاسون دجال کہ تیس دجال پیدا ہوگے تیس دجال نکلیں گے يَزْعُمُوا أَنَّا رَسُولُ اللَّهِ تَعْلَى وہ سب کہیں گے ہم اللہ کے رسول ہیں تیس دجال آپ کے بعد آئیں گے دوریا میں اس سے یہ پتا چلا ایک اور دی سنیں آقا قریب فرماتے ہیں حضر صوبان روایت کرتے ہیں وَإِنَّهُ يَسَيُقُونَ فِي أُمَّتِي قَذَّابُونَ سَلَاسُونَ كُلُّ مِزَامِ أَنَّهُ نَبِيُّنَ آقا قریب فرماتے ہیں تیس جھوٹے ہوں گے میری امت میں قذاب تجال ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں آقا قریب فرماتے ہیں انا خاتم نبین لا نبی آبادی میں سب نبیوں سے آخری ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھنا ہے ان کی بات کو دیکھنا ہے ہم نے کسی کی بات کو ان دیکھنا ہے آپ نے تیس دجالوں کا ذکر کی ہے تیس دجال پدھنے ابھی اور ہوگی یا نہیں ہوگی جو ہوگا دجال ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا کیونکہ آقا قریب فرماتے ہیں بِزَامِنْ اَنَّهُ نَبِيُّنْ اس کے گمان میں یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں وہ اعلان کریں گے میں نبی ہیں اور پھر وہ سولی چڑھیں گے ان کی بوٹیاں چیلے قوے کھائیں گے اور آج جس کے پیاروکار آپ کو نظر آتے ہیں یہ اس لیے پنپ گیا اس لیے یہ بچ گیا کہ یہ انگریزوں کا بھوپ پودا لگا ہوا ہے وہ خود اس کی رخوالی کر رہے تھے آج بھی وہ اس کی رخوالی کر رہے ہیں اس لیے ان ممالک میں ختمِ نبود کا جلسہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی حکومت ہے وہاں یہاں بھی بند ہو جانا تھا پھر تھوڑی سی لوگوں نے کوشش کی ہے ختمِ نبود کے جلسے یہاں بھی بند ہو جانے تھے کیوں؟ وزیرِ قانون نے کہا دیا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہیں پنجاب کے وزیرِ قانون صاحب نے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے سب کے دماغ درست کر دیئے فوری طور پر چینج آئی حلب پھر دوبارہ واپس آگے تو یہ تیس درجال آئیں گے دنیا میں یعنی قیامت تک آگا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مجھے چھ چیزوں میں فضیلت تا فرمائی ہے اور آپ نے اپنی امت کو فرما دیا ہے کہ اے مسلمانوں یاد رکھو انا آخر الانبیاء میں سب نبیس آخر میں ہوں اور وانتم آخر الاممی اور اے میرا کلمہ پڑھنے والا تم آخری امت ہوں ہم آخری امت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یہ عقیدہ مضبوط اکھنا ہے نمازیں پڑھیں روزیں رکھیں حج پر حج کریں عمریں کریں لیکن اس عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کوئی نبی نہیں آسکتا نہ کسی نبی کی ماں پیدا ہوگی نہ کسی کا باپ پیدا ہوگا نہ بتیجے بانجے نہ چچے تائے نہ خالو نہ ماما نہ سسن نہ سازن کوئی نہیں پیدا ہوگا یہ درازہ رب نے بند کر دیا ہمیشہ کے لئے پڑھیں یہ عقیدہ اپنا ہر بندے نے مضبوط اکھنا ہے کسی کو نہیں دیکھنا اپنے آقا کو دیکھنا مارے آقا کیا فرماتے ہیں اگر کوئی سیارو وہ تو وزیر قانون ہے پڑا پڑا لکھا ہے اچھا وہ جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا نا صفراللہ خانہ وہ بھی مرزہی تھا پڑا پڑا لکھا تھا پڑا لکھا ہونا تو ایمان کی دلیل نہیں ہے ابو جان پڑا لکھا تھا پڑا لکھونا تو ایمان کی دلیل نہیں ہے ایمان تو اس کے مصطفیٰ کا نام ہے آپ کے اس وقت کسی کو نہیں ماننا نبی آپ آخری نبی ہیں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ آنا ہے جیسے یہ نممکن ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو یا اللہ کا کوئی بیٹا ہو ایسے یہ بھی نممکن ہے کہ کوئی نیا نبی آ جائے جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے کوئی گجیش اس میں نہیں ہے کوئی نرمی اس میں آئی نہیں ہے یہ گجیش نہیں میں مدع دو آپ کو قطع گجیش نہیں ہے مسلمہ قذاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میں تمہیں ایک تنکہ بھی نہیں دوگا کہ تُو کہتا ہے نا مجھے اس رسالت میں شریک کرلو ایک تنکہ بھی تجھے نہیں دینا اگر گجیش نکل آتی کام سارا پسٹے ہو جائے چنانچہ اس کو ختم کرنے کے لیے جنابِ سیدنا صدیق اکبر کو جہاد کرنا پڑا بارہ سو صحابہ شہید ہوئے تعفضِ نموسِ رسالت کے لیے اور تیسے زار اس کے بندے واسر جھنم ہوئے جس نے دعویٰ کیا تھا میں اللہ کا نبی اب بھاگا پھر بھاگ گیا نبی تو نہیں بھاگا موسیقی